موسیقی جو کیرالا پولیس میں بائیس برسوں سے برسر روزکار ہے گرو پرسار ایپن اگر پولیس کی وردی میں ڈیوٹی پر ہوں تو وہ ایک محنتی سینئر پولیس افسر ہوتے ہیں جبکہ آف ڈیوٹی وہ ایک بہترین مجسمہ ساز ہیں جنہیں تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت بہت سارے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں ان کی بنائے گئے مجسمیں کیرالا کے بہت سے علاقوں میں نصب ہیں گرو پرسار پیشے سے پولیس افسر ہیں اور ان کا کام لاؤ اینڈ آرڈر برقرار رکھنا ہے لیکن وہ ہمیشہ سے ہی آرٹ اور مجسمہ سازی کے شوقین رہے ہیں گرو پرسار کو ان کی تخلیقی صلاحیت اور مجسمہ سازی کے لیے اب تک تین مرتبہ لالت کلا ایک ایڈمی ایوارڈز سے سرفراز کیا جا چکا ہے ساتھی انہوں نے سال 2017 میں پولیس محکمہ میں مثالی کام کرنے پر چیف منسٹر پولیس میڈل بھی حاصل کیا ہے مجسمہ سازی کے میدان میں تین دہائیوں کے سخت محنت کے بعد گرو پرسار ایپن نے مجسمہ سازی کی نئی تقنیق ایجاد کی ہے اس تقنیق کو چہتورا شلپ کلا ریتی کہا جاتا ہے جسے عرف عام میں مورتی بنانے کا مربع تقنیق کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے تقریباً دس سال پہلے تک میں مجسمے بنانے کے لیے روایتی طریقے اور ترکیب کا استعمال کرتا تھا گزشتہ دس برسوں سے میں نے اپنے مجسمہ سازی کا انداز بدلا میں نے اپنے انداز سے اپنے فن کو دوبارہ تخلیق کرنا شروع کیا اپنے طریقے اور روایتی تصور کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتے ہوئے اسے اسکویر ازم کا نام دیا مجسمہ سازی کی ایک تقنیق جو کیوب ازم کے بعد ایجاد ہوئی اس تقنیق کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تقنیق مجسمے کو آسان اور خوبصورت بناتی ہے گرو پرسات کی مجسمہ سازی کی مہارت کا اندازہ کرلا کے کولم زلا کے کوٹار کارا میں بھاگوان شیف کی چوالیس فٹ اونچی مورتی کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے اس بڑے مجسمے پر ان کا کام ایک پولیس آفیسر سے مجسمہ سازی تک کا سفر دکھائی دیتا ہے اپنے کام کے مصروف شیڈول کے باوجود گرو پرسات نے کوٹار کارا میں کہلاش ناثن کے اس بڑے مجسمے کو مکمل کیا ہے جو ان کی مجسمہ سازی کے تائیں لگن اور جنون کا بڑا ثبوت ہے گرو پرسات کے ذریعے تیار کردہ بہت ساری مورتیاں ایسی ہیں جو کیرالا کے شمال میں کسار گوڑ سے جنوب میں کنیا کماری تک مختلف مقامات پر نصب ہیں انہوں نے فائن آرٹس میں گرجویشن کیا تھا اور کیرالا انورسٹی سے پیش آوارانہ طور پر مجسمہ سازی سیکھی تھی حالانکہ بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ فن معاش کا ذریعہ نہیں بن سکتا اس احساس نے انہیں دوسرا پیشہ منتخب کرنے کی ترغیب دی لیکن انہوں نے اس فن کے تہیں اپنا جنون پر قرار رکھا گرو پرسات نے ایم سی شکھر کے سرپرستی میں مجسمہ سازی سیکھی شکھر عالمی شہرتی آفتہ مجسمہ ساز اور جدید بھارتی مجسمہ سازوں کے علم برداروں میں سے ایک دیوی پرسات رائے چودری کے شاگردہ ہیں پولیس افسر کی حیثت سے گرو پرسات نے اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں جو بھرپور تجربات کیے ہیں وہ ان کے انداز اور تصورات کو مجسموں میں ڈھالنے میں مدد کرتا ہے گرو پرسات کا ماننا ہے کہ وہ ایک پولیس افسر کی حیثت سے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک آرٹسٹ ہے فنکار یا جو لوگ تخلیقی فنون کو پیشے کے طور پر اپناتے ہیں ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ آرٹ سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ایسی صورتحال میں ایک فنکار ہونے کے ناتے اور جنون کے ساتھ اپنی فنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے ساتھ ساتھ میں پولیس میں شامل ہو گیا مجھے کیرالا پولیس میں شامل ہوئے بائیس برس بیچ چکے ہیں اتنے برسوں سے پولیس کی نوکری اور مجسمہ سازی دونوں پہلوں نے مجھے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی حصلہ افضائی کی ہے پولیس ایلکار ہونے کے باوجود ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ گرو پرسات سال میں ایک بار بھی نمائش کا احتمام نہ کریں ان کا کمبہ بھی اس فنی صلاحیت میں ان کی پوری مدد کرتا ہے وہ آرٹسٹری اور پولیس ملازمت دونوں کے اس امتیازی سفر کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں گرو پرسات کا ماننا ہے کہ پولیس ملازمت قوم کی خدمت ہے جبکہ آٹھ محبت کے ساتھ لوگوں میں اچھائی کی سطح کو بڑھا سکتا ہے بہر ریپو تیوی بھارت اردو